اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہو ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے کیو ٹی وی کے خصوصی پرورام صدائے محراب کے ساتھ حافظ محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں صدائے محراب پرورام دو ہزار اکیس کا پہلا پرورام آغاز کیا جا رہا ہے اور آج کے پرورام کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کے پرورام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نظرانے بھیج کر آج کے پرورام کا آغاز کیا جا رہا ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ سعادت ہم سب خوش نصیبوں کی قسمت میں لکھی کہ ہم سب آج دو ہزار اکیس کے سال کو شروع کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذات سے اپنی محبت کا اپنی محبت کا جو ہے وہ ہم آغاز کر رہے ہیں آج ہمارے پرورام کے اندر جو خصوصی خطاب ہے وہ ہے حضرت علامہ قبلہ پیر سید ریاض حسین شاجی مدد اللہ العالی کا جیسے کہ ہر سوموار کو ہم قبلہ شاجی کی زبان بابرکت سے بہت سارے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ اپنی گفتگو سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرماتے ہیں آج قبلہ شاجی کی گفتگو کا عنوان ہے آؤ مل کر پڑھیں درود و سلام آؤ مل کر پڑھیں درود و سلام اس عنوان کے ساتھ آج ہم سال کے پہلے پرورام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آج ہمارے پرورام کے اندر خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ مشایخ ازام نے کرم نوازی فرمائی سادات کرام بھی تشریف فرما ہیں آج کے ہمارے اس پرورام کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت دیوان احمد مسود چشتی فاروقی صاحب زیب آستانہ آلیہ حضور بابا صاحب پاک پتن شریف سے اور آج ہماری دعوت پر مہمانان گرامی بڑی محبت اور پیار کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں ہمارے مہمانان گرامی القدر میں پہلا نام ہے محترم المقام جناب پیر سید شاہ محمد کمال قازمی صاحب آپ سجادہ نشین ہیں آستانہ آلیہ توری شریف اپٹاباد سے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ناصر سلطان شاہ صاحب مشدی آستانہ آلیہ دار الفضل کلیر والا شریف زلحہ افضاباد سے آپ تشریف فرما ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب یوکے سے آپ تشریف فرما ہیں اور پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ محمد احسن حفیظ صاحب آستانہ آلیہ قدر شریف سے آپ نے بھی تشریف آوری کی اور کرم نوازی فرمائی آج ہماری دعوت پر جاپان سے معروف سیاسی اور سماجی شخصیت محترم جناب محمد سہیم اباسی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے ہیں اسی طریقے سے آج اس پروگرام کے اندر پیر سید مزر سجاد گلانی صاحب پیر سید فیصل ریاض حسین شاہ صاحب پیر سید نومان ریاض حسین شاہ صاحب اور محترم المقام حضرت والا شان پیر سید جابر علی شاہ صاحب وہ بھی تھوڑی ہی دیر میں تشریف فرما ہو جائیں گے میں آج کے پروگرام کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کرنے کے لئے دعوت دے رہا ہوں محترم جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب کو آپ تشریف لائیے اور آیات بینات سے آج کے پروگرام کا بقاعدہ آغاز فرمائیے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم اللہ رحمن موسیقی 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 اللہ راہمان راہیر انہا اعطینا کل فوتر لیراب بکا والحر ایر مجانئے تاول ابتر ابتر اینا اعطینا اینا یا کھل کھنثر فا صل لی رب بیک و امحر این شامئك هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں قاری محمد رفیق نقشبندی آیاتِ بینات کی تلاوت فرما رہے تھے آج درود و سلام کی اس خوبصورت نشست کے اندر ہم نے جہاں قبلہ شاجی سے خوبصورت واز بھی سننا ہے وہاں میں یہ بات بھی ارز کرتا چلوں کوئی کائنات کا ہر ذرہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر ہر وقت درود پڑتا ہے اور آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی خوبصورت بات کی ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام ان پر سلام جن کو تحییت شجر کی ہے ان پر درود جن کو قسے بے قسان کہیں ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے جن و بشر سلام سلام کو حاضر ہیں اسلام یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے سب بحر و بر سلام کو حاضر ہیں اسلام تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے سنگو شجر سلام کو حاضر ہیں اسلام کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے شوریدہ سر سلام کو حاضر ہیں اسلام راحت انہی کے قدموں میں شوریدہ سر کی ہے سب خوشک و تر سلام کو حاضر ہیں اسلام یہ جل و گاہ مالک ہر خوشک و تر کی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع اقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم جناب قاری محمد شہزاد مدنی صاحب کو تشریف لائیے اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کیجئے درود پاک پڑیے سل اللہ علیہ وآلہ دیگا بلہ ہائے ہے سب تیری تیری ذات سے تاریخ بشر میں ہے ہائے سب تیری ذات سے تاریخ بشر میں وہ عزم جو تھکتا نہیں تائف کے سفر میں ہائے وہ عزم جو تھکتا نہیں نہیں تائف کے سفر میں اے سیدیں سادا ہائے ہائے این آیت کی نظر ہو تیرا سط ہائے 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 تیرے نور کی کشکول کمر میں انوار میرے دیوا دیوان یہ نا تے پیمبر انوار میرے دیوان دیوان میں یہ نا تے پیمبر کیا تو شئے اُقبا ہے میرے رخت سفر میں ہائے ہے سبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں وہ عزم جو تھکتا نہیں تائف کے سفر میں ماشاءاللہ سبحان اللہ محترم حاضرین و سامعین آج ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے اندر یہ خوبصورت بزن جو سجائی گئی ہے اس کا آج کا انوان ہے آو مل کر پڑھیں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ کی محبت کی باتیں ہمیشہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے ہوتی ہیں ادارہ تعلیمات اسلامیہ کی تعلیمات کی بنیاد بھی یہی چیز ہے کہ اللہ کو وحدہو لا شریک مانتے ہیں حضور صلی اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں صاحبِ قرآن کے ساتھ محبت اپنے ایمان ان کا حصہ اور ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں اور قرآن کا آمل ہونا اسے سعادت تصور کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے محبت اپنے ایمان کا ضروری حصہ سمجھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں سچ بولنا اور حق کے ساتھ رہنا ادارہ تعلیمات اسلامیہ کی بنیاد ہے سامین ازی وقار ادارہ تعلیمات اسلامیہ سے ہر سوموار کو یہ محبتوں برا پیغام قبلہ شاہ جی کی زبان ناس سے ہم سنتے ہیں مگر آج یہ بڑی خوبصورت کہکشان سجی ہے یہ بڑی خوبصورت بہار آئی ہے کہ مشایخ ازام بھی تشریف فرما ہیں سادات کرام بھی تشریف فرما ہیں علمائے کرام اور معززین تمام یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ہر ایک نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر اپنی حاضری پیش کرنے کے لئے یہاں پر حاضر ہے لب میرے ہجر مدینہ میں جو پڑھتے ہیں درود لب میرے ہجر مدینہ میں جو پڑھتے ہیں درود سورتِ عبر نکاحوں سے برستے ہیں درود پہلے کرتے ہیں وضو پھول مئے شبنم سے پھر کسی شہد کی مکھی سے وہ سنتے ہیں درود میں آپ کی سماتوں کی نظر یہ خوبصورت اشعار درودِ پاک کے حوالے سے کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنے زوگ سے اس کو سمات کرتے ہیں آسمانوں سے ملائک بھی بسد شوق و نیاز پیش کرنے میرے آقا کو اترتے ہیں درود گلو شبنم مہو انجم کی ہے خاص اپنی زبان گلو شبنم مہو انجم کی ہے خاص اپنی زبان میں جو اردو میں بھی کہ دوں تو سمجھتے ہیں درود میں جو اردو میں بھی کہ دوں تو سمجھتے ہیں درود میرا پھولوں سے تکلم کا انداز جدا میں سناتا ہوں تو پھر ان سے مہکتے ہیں درود آج بھی عہد مبارک ہے محبت کا امین اس کے ہر ریضے کے سینے میں مچلتے ہیں درود آبِ الطافِ مودت آبِ الطافِ مودت سے جو تر ہو حسنی یہ سید حسنین السقلین کا خوبصورت کلام ہے کہ آبِ الطاف سے مودت جو تر ہو حسنی مزرعِ روح میں بھی ایک شان سے اگتے ہیں درود سامینِ محترم درود و سلام کی ان بہاروں میں میں آج کے خوبصورت اور خصوصی مہمان نادخان کو دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ہمارے ملک پاکستان کا ایک خوبصورت نام سناخان حضرات کی صف کا ایک بڑا نام اور صرف پاکستان ہی نہیں پاکستان سے بار بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی سناخانی کا شرف پانے والے میری مراد ہے پاک پتن کی خوبصورت زمین سے تعلق رکھنے والی شخصیت الہاج محمد شہباز خمر فریدی تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں عوض بللہ امن الشریطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین اور حاضرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے صدائے مہراب پروگرام میں ایک تفاہ پھر حضور کی صفت و صناع کے لئے حاضری ہے میں حضور قبلہ شاہ جی حضور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دو ہزار اکیس کا آغاز صدائے مہراب کا درود و سلام سے ہو رہا ہے اور جو علم اللہ صداتِ کرام مشایق تشریف فرما ہے علماء کرام ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں سلام کے محبت سے درود و سلام میں شامل ہو جائیے اللہ صلی اللہ سلام انا پڑھو سلے اللہ پڑھو سلے اللہ پڑھو سلے اللہ پڑھو کلمے میں جس کا اسم ہے اس پر پڑھو درو کلمے میں جس کا اسم ہے اس پر پڑھو درو رب کی سنا کے ساتھ ہی اس کا رب کی سنا کے ساتھ ہی اس کی سنا کرو سلے اللہ پڑھو سلے اللہ پڑھو سارے پڑھو درو یا جسرکار آگئے سارے پڑھو درو یا جسرکار آگئے دنیا پہ تو جہاند مختار آگئے سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ پڑھو سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ پڑھو کی کی نکی تا یار نے ایک یار واس تھے رب میں خنا سا جا یا نے سرکار واس تے سنلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ پڑھو سنلے اللہ سنلے اللہ سنلے اللہ پڑھو اللہ سیدنا و مولانا محمد 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 اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گاد کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماں ہے تمام ہے اللہ ہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد میرے مصطفی میرے مجی تبا شاہِ حسین ایسا آئے گا نہ آیا ہے انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو ترود ان پہ پڑھا کرو اللہ ہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد دل اللہ ہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد دنیا دے سارے گھرانے اچو پنجتن دا گھرانہ بکرائے دنیا دے سارے گھرانے اچو دنیا دے سارے گھرانے اچو پنجتن دا گھرانہ بکرائے اللہ پاک دیسا کائنات اندر حسنین تنانہ بکرائے اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی میرا دل کر رہا ہے جب کہوں ہمارا نبی سب ہاتھ اٹھا کے کہیں ہمارا نبی مل کے ذرا ذوق آ جائے سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دے دا ہرے نے کمو چاہیے کون دے دا دنے کمو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و بقا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تاہل میں زبا تمہارے لیے بدل میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم عادت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جیس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے کہا ہے ہنایت پہ لاکھوں سلام ہم سیدہ تیابہ تاہیرہ آبیرہ جہانِ احمد کی راہت پہ لاکھوں سلام ہم شمع بز میں ہدایت پہ جس نے ہن کی کربالا میں آدھا کر دیا جس نے نانا کا دعوا دعوا وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ رحمتوں کے تاجی والے دو جہان کے راجی والے ارش کی میرا جوالے آرشیوں کی لاجی والے یا نبی سلام علیکہ کا لگ